بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر سینتیس سورة احزاب رکو نمبر دو نکالیے الدرس الرابع با سورة احزاب آیات نمبر نو تا بیس آج پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیات مبارک میں اللہ پاک اپنے نعمات اور حسنات کا ذکر فرماتے ہیں جو غزو احزاب کے دوران مسلمانوں پر اللہ پاک نے کی تھی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کروا نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم اپنی اوپر از جاعتکم جب تم پر چھڑ آئے چھڑ آنا حملہ آور ہونا از جاعتکم جب تم پر حملہ آور ہوئے جنودن لشکر افواج کفار کا افواج فَأَرْسَلْنَا تُوْ هَمْنِ بِیجِی عَلَيْهِمْ اُن پَرْ رِيحًا آنڈی توفان وَجُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا اور لشکر لَمْ تَرُوْهَا جو تم نے انہی نہیں دیکھا غیر مریئی افواج نہ دیکھنے والی افواج اللہ نے بیجی اس غزو احزاب کے دوران وَكَانَ اللَّهُ هَيَ اللَّهُ بِمَا اُن کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو بسویرہ دیکھنے والی اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ جَبْ وُوْ تُمْ پَرْ آئِي مِنْ فَوْقِكُمْ تمہاری اوپر میں سی وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ تمہاری نیچے میں سی دو اطراف سے کفار حملہ آور ہوئے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْسُوَارُ اور جب آنکھیں چندیا ہو گئی چندیا کا مطلب ہے باہر کی طرف نکل آئی بڑی بڑی آنکھ کے جو ہے وہ نکل آئی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئی قلوب دل الْحَنَاجِرْ گلوں تک خوف کی وقت ایسا ہوتا ہے دل یہ تک تک کھرتا ہے اور گلوں تک اوپر نیچے آتے ہیں یہ خوف کی وقت اکثر حسابت آئے وَتَذُنُّونَ وَتُمْ گُمَانْ کرتے تھے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ پَرْ اَذْذُنُونَ مُغْتَرِفْ گُمَانِ ناومیدی اور مایوسی کی باتیں کرتے تھے ہنالکہ یہاں اُبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ آزمائیں گئے مؤمنوں کو وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدیدًا اور شدید ہلائے گئے جنجوڑے گئے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر سخت مصیبت آکھونچی اور سخت جھٹکی دی گئی ایسے اس مشکل حالات میں اللہ پاک نے امتحان لیا اور سخت تکلیفوں میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے مبتلا کر دیئے وَإِذْ يَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اس آیات مبارک میں اللہ پاک منافقین کا تفسرہ کرتے ہیں مختلف قسم کی تفسر منافقین کرتے تھے مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے تو یہاں ان منافقین کا تفسرہ ہے فَاسْتْ نَمْبَرُ وَإِذْ يَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ اور جب کہنے لگی یہ منافق وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرستہ منافقت کا مرستہ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا وہ صرف دھوکا تھا یہی پہلی بات ان کی تھی کہ جو وعدی کی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ تو محض دھوکا تھا دوسرا گروہ منافقین کا ان کا تفسرہ وَإِذْ قَالَتْ تُعَفَتُمْ مِنْهُمْ اور جب کہا ایک گروہ نے منہم ان میں سے ان منافقین کے ایک گروہ نے یہ کہا یا اہل یسرب اے یسرب والو یسرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے تو وہ جب محاض میں آتے یہ منافقین مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ کہا کرتے تھے اے یسرب والو اے مدینہ منورہ والو اے انصار اے مجاہدین لا مقام لکم کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری لئے فرجعو لہذا تم لوڑ چلو واپس چلو یہاں تمہاری لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے ایسی نومیدی کی باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو بدزن کرتے تھے جہاد سے تیسرا گروہ منافقین کا ان کا تفسرہ وہ یستعزن اور اجازت مانتا تھا فریق منہم ایک گروہ ان میں سے ان منافقین کی ایک گروہ النبیہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولونہ وہ کہتے تھے انہ بیوتنا بشک ہمارے گر عورہ غیر محفوظ ہے ان کا یہ تفسرہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گر غیر محفوظ ہے ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے گروں کو لا یسیرہ اللہ بک فرماتے ہیں وَلَوْا دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ اگر داخل ہو جائے ان پر منہتوارہ اطراف میں سے یہ منافقین اس کے بارے میں اللہ بک فرماتے ہیں کہ یہ فرس کرے چلے جائے گھر میں گھر کی طرف اور ان کو یہ کفار یہ آ جائے ان کے پاس سم مسئل الفتنہ تھا اور ان سے فتنہ اور فساد کا سوال چاہے لَآتَوْا تو ضرور اسے دیں گے ان کی یہ درخواست آپ ضرور قبول کریں گے وَمَا تَلَبَّسُ وَفِرْ دیر نہیں لگائیں گے بِهَا اس گر میں اللہ یسیرہ مگر تھوڑی سی بلخت کیلئے تو یہ منافقین کا کردار ہے اللہ بک فرماتے ہیں اگر کفار ان کی طرف آ جائے اور ان سے کہا جائے کہ آئیے کہ مدینہ منورہ میں لا فتن و فساد پیلائی تو آپ ان کی یہ درخواست ضرور قبول کریں گے اور پھر گھر میں تھوڑی دیر کی علاوہ نہیں ٹھریں گے وَلَقَدْ کَانُ وَآحَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُغَلُونَ الْعَدْبَارِ حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی اللہ سے احد کر چکی تھی کہ ہم پیٹھ نہیں پیریں گے وَكَانَ آحَدُ اللَّهِ مصبولہ اور ہے اللہ کا احد پوچھا جانے والا ہر احد کے بارے میں اللہ پر سوال کرے گا قُلْ قِهْدِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لَن يَنفَعَكُمْ هرگز تمہیں نفع نہیں دے گا الفرار و یہ فرار تمہارا یہ باغنا ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا انفرر تم موت یا بالخطل اگر تم باغی موت سے یا خطر سے وَإِذَنَ اور اسی صورت میں لَا تُمَتْتَعُونَ فَائِدَا نہیں دی جائیں گے اللہ خلیدہ مگر صرف توڑا مطلب یہ ہے کہ موت اور قتل سے آپ باغ نہیں سکتے موت تو ہر جگہ اگر آپ ہے تو موت آپ پہنچی گی آپ کے پاس اللہ پر فرماتے ہیں انکنتم فی بروج مشید اگر تم بڑی بڑی برجوں میں کیوں نہ ہوں گے تو یہ موت آپ کی پیچھے آئیں گے ضرور تو تھوڑی سی زندگی کی علاوہ تھوڑی سی وقت کی علاوہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے کل منزل لذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوئن او اراد بکم رحمہ اللہ پر فرماتے ہیں نبی ان کو فرما دے منزل لذی کون ہے وہ ذات یعصمکم جو تمہیں بچائے من اللہ اللہ سے ان اراد بکم سوئن اگر وہ تم سے برائی کا مومدہ چاہے او اراد بکم رحمہ یا تم سے مہربانی کا مومدہ چاہے اگر اللہ آپ کو شکست دیتے ہیں یا فتح دیتے ہیں تو کون ہے جو آپ کو شکست سے بچائے یا اللہ کی جو مہربانی بلائی ہے وہ کون ہے جو آپ سے چین لے وَلَاِ جِدُونَا اور نہیں پائیں گے لہم اپنی لئے من دون اللہ اللہ کے سوا وَلِيَن کوئی دوست وَلَا نَسْوِرَا اور نَعْمَدْدْگَار اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست یا مذکار نہیں ہوا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِأِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَعْتُونَ الْبَحْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ باقی سایات مبارک میں منافقین و رکاوٹ ڈالنے والے جہاد میں ان کا کردار بیان فرماتے ہیں کہ ان کی باتھی ان کیا کردار کیا تھا جنگ کے دورا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعُوِّقِينَ مِنْكُمْ خُوب جانتا ہے اللہ باق تم میں سے ان روکنے والوں کو ان رکاوٹ ڈالنے والوں کو جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ باق خوب جانتے ہیں وَالْقَائِلِينَ وَالْقَائِلِينَ وَالْقِهْنَيْنَيْنَيْوَالِكُمْ لِأِخْوَانِهِمْ اپنے بائیوں سے حَلُمْ مَيْنَيْنَا آجَوْا ہماری طرف یہ اپنے بائی مسلمان بائیوں کو کہا کرتے تھے کہ ہماری طرف آؤ ہمارے ساتھ چلے جاؤ یہاں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے ان کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے تھے جہاد سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ ان کا کلدار تھا وَلَا يَعْتُونَ الْبَعْسَهِ اللَّهُ خَلِيلَ اللہ باق فرماتے ہیں کہ یہ جنگ میں بہت کم آتے ہیں ان کا مقصد کوئی اور چیز ہوتے ہیں اَشِحَةً عَلَيْكُمْ یہ لوگ تمہاری مطالق بخیلی کرتے ہیں بخل سے کام لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو کچھ نہ مل جائے غنیمت میں سے یا کوئی اور چیز یہ تمہارے مطالق بخل سے کام لیتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَعَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ پھر جب آئے خوف تو تم دیکھو گی انہیں خوف سے مراد یہاں لشکر ہے افواج ان کے سامنے آ جائے تو تم دیکھو گی انہیں يَنظُرُونَ وہ دیکھنے لگتے ہیں لیکا تمہاری طرف تَدُورُ عَعْيُنَهُمْ جس طرح گوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں کل لذی اس شخص کی طرح یخشہ علیہِ مِن موت جس پر موت کی غشی تاری ہو موت کی وقت جس طرح انسان کی آنکھیں ایک طرف ہو دوسری طرف گومتی ہے ان منافقین کی آنکھیں بھی اسی طرح جنگ کے دوران گومتی پھرتی ہے فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفُ وَبِرْ جَبْ چْلَا جَائے خَوْفِ یہ لشکر جب چلا جائے صدقوکم تو تمہیں تانی دینے لگتے ہیں بے علسنت ان زبانوں سے بترین زبان استعمال کرتے ہیں ہی تمہارے مطالعہ ہدار ان تیز زبانوں سے آپ کو گھلیا دیتے ہیں غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں اَشْحَتَنَا لَلْخَيْرَ اور تمہارے مطالعہ مال کے مطالعہ بحیلے کرتے ہیں مال غنیمت کے مطالعہ بہت سے کام لیتے ہیں کہ مال غنیمت سارا کا سارا ہمیں مل جائے کیونکہ جنگ میں ہمارا کردار ہے یہی تفسیر کرتے تھے اُلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُون یہ لو ایمان نہیں لاتے فَأَحْبَتُ اللَّهُ تو اکھارت کر دیئے اللہ نے ضائع کر دیئے اللہ نے عامال اُن کی عامالوں وَقَانَ ذَارِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْسِيرَةً اور ہے یہ کام اللہ پر بہت آسان يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ احزاب یہ لشکر لم يزہبو نہیں گئے ہیں حالانکہ وہ چھلے گئے تھے جب لشکر چھلے جائے تو یہ پھر گمان کرتے ہیں کہ یہ لشکر ابھی تک نہیں گئی ہے یہاں کہیں ہے وَحِيَةِ الْأَحْزَابَ اگر آئے دوبارہ یہ لشکر يَوَدُّ تَمَنَّا کرتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْعَعْرَابِ کہ کاشو دے ہاتھ میں باہر نکلے ہوئی ہوتے يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَائِهُمْ اور تمہاری متعلق خبریں پوچھتے رہتے ہیں وَلَوْ كَانُوْ فِيكُمْ اللَّهُ بَاقْ فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان یہ لوگ ہوتے ہیں مَا قَاتلُوا جنگ نہیں کریں إِلَّا خَلِلَ مَگر بہت کھم یہ تمہاری متعلق تمہارے اندر یہ لوگ بہت کھم جنگ کے لئے آتے ہیں ان کا محصد مالی غنیمت حاصل کرنا ہے اور مسلمانوں کی ناکھامیوں پر خوش ہوتے ہیں یہ دو نمبر رکھو آج کے لئے اتنا کافی ہے باقی انشاء اللہ کل پڑیں گے